اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور فت فات ہوں گے تو اگر میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب پیجئے گا اور آج ہم بنا رہے ہیں ایک زوردست ہی ریسپی جس کو بنا کے آپ چکن بھی کھانا بھول جائیں گے تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہوں گے کہ میں نے پین میں کوائل لیا ہے اور آئل ڈال کے میں نے اس میں پیاز ڈال دی ہے اور پیاز کو ہم ہلکا سا جو ہے وہ کلر چینج کرنے تک پکائیں گے اور اس کا ہمیں زیادہ براؤن کلر نہیں کرنا اور یہ ریسپی آپ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ بہت ہی کم مسالوں سے اور بہت ہی زبردست ریسپی جو ہے وہ بننے والی ہے تو یہاں آپ دیکھ رہوں گے کہ پیاز سا کلر ہلکا سا جو ہے وہ چینج ہوئے تو میں نے لسن درک جو ہے وہ کیوز میں کیا ہوا رکھا ہوا تھا اور یہ فریز ہوا ہوا تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو آپ بھی پساوہ لسن درک ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگ نے مکس کر لینا ہے کہ لسن درک اچھی طریقے سے پیاز کے ساتھ کھل جائے اور ایک زبردست ریسپی جو ہے وہ انہینس ہوگا اور لسن درک کا فلیور تو آپ کو پتا ہے وہ ایسی کھانوں میں ایک مزے کا خوشبو لے کے آ جاتا ہے اور جیسے ہی لسن درک اس کے اندر ملڈ ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون بگ ٹوماتو اور میں نے اس میں ٹوماتو چھوٹا چھوٹا کارٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ہم ٹیماتر کو اچھی طریقے سے سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اور اس میں ہم تین مسالے جو کہ بہت ہی سمپل سے ہیں وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے نمک اور پسیوی لال مرچ اور حلی آپ اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے ایڈ کر دیں گے میں نے ون گیبل سپون جو ہے وہ پسیوی لال مرچ لی ہے تھوڑا سا اپنے حساب سے نمک لیا ہے اور تھوڑی سی ہاف ٹی سپون کی قریب حلدی لی ہے کیونکہ مکس سبزی میں جو ہے وہ حلدی تھوڑی سی زیادہ ڈلتی ہے تو اگر آپ کی قوانٹیٹی زیادہ ہو تو آپ چیزیں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب جب ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے اور مسالہ مزے کا ایک مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں گو بھی ایڈ کر دیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم چیزیں ایڈ کریں گے ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر وہ کلر جو ہے وہ سبزی کا نہیں رہتا وہ ایک عجیب سی مکسنگ ہو جاتی ہے تو پہلے ہم گو بھی کو ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے آلو جو ہے وہ کیوبز پہ کات کے رکھے ہیں اس کے بعد میں اس میں آلو ایٹ کروں گی اور یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ریسپی جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور بہت ہی زبردس بنے گی آپ اس کو بنا کے مجھے ضرور بتائی گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی تو آپ یہ دیکھ رہوں گے کہ گو بھی کو ایک دو منٹ مکس کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں آلو ایٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دیکھیں دیکھیں کیا ایٹ کرنے والی ہوں cai اے گاجر لوں گاٹھے ہیں گاجر کو پچھتے ہیں گاجر اینٹ لوں گاٹھے ہیں بڑھ کے ساتھ گاٹھے ہیں پالے میں ٹیٹے ہیں انسیسوں کے ساتھ گاٹھے ہیں تو یہ مزہ ہی اس کا دوبالہ ہو جائے گا اور ہم نے سبجی کو خوب انجوائے کے اور بہت ہی اس کو مزے سے کھایا ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے اور مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ لوگوں میں یہ ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو ہم اس میں اب تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ آلو اور گو بھی اچھی طریقے سے جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں ابھی اس میں جو باقی چیزیں ڈلنے والی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی لیکن وہ بھی بہت ایزی اور بہت ہی سیمپل سی سٹیپ ہیں تو ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے اور جتی دیر میں آلو گل جائیں گے تو یہاں دیکھیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ آلو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں جو ہے وہ شملہ میٹھ ڈال دیں گے اور شملہ میٹھ جی میں نے بہت چھوٹی چھوٹی نہیں میں نے کیوں اس میں کات کے رکھی ہوئے اور اب میں اس میں شملہ میٹھ ایڈ کر دوں گی اور باقی کے جو مسالے ہیں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس مٹر ہیں تو آپ اس میں مٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور مٹر سے تو مک سبزی کا جو ہے وہ مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے بٹ یہ ریسے بیوی بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزہ دار بنے والی ہے تو ہم نے اس میں آپ شملہ میٹھ ایڈ کری اور آپ دیکھ رہوں گا کتنا پیارا اور کتنا زبردست سکر لڑا رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں صرف دو چیزیں مکس کر کے ایڈ کریں گے تو میں نے اس میں ون ٹیبل سپون زیرا اور اسی کے اندر میں نے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ جو ہے وہ دونوں چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو زیرا اور کالی مرچ ایڈ کرنے کے بعد میں نے ہری مرچیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کات کے رکھی ہوئے تقریباً چار عدد ہری مرچیں ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچ ایڈ کر دیا اور آپ لوگ کو ہری مرچ زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت سیمپل سی دیکھیں اس میں مسالہ ڈالیں بہت زیادہ مسالہ نہیں ڈالیں اور اس کو ہم اچھی طریقے سے اس کی تھوڑی سی بنائی ہو جائے گی کہ اس کا تھوڑا سو آئل اپر آ جائے اور کلرز اس کے آپ دیکھیں گے اینڈ تک ویسے ہی رہیں گے گاجر کا کلر اور بلکل وہ ایک کچھوٹی ٹائپ جو ہے وہ نہیں بن جائے گا اور یہ دیکھ رہوں گے آپ آئل آ گیا ہے تو اس ریسیپی کو آپ پناہ کے اپنے گھروں میں انجوائے کریں سردیوں کے اندر اور اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں اور ہردنی اور اس کو جو ہے وہ ادرک سے گانش کریں اللہ حافظ